انڈیا دوزار چھتیس کی اولمپکس کے لیے بٹ کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کو چیمپین ٹرافی ہوسٹ کرنے کے لالے پڑے ہیں اس وی لاغ میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن بیفور گوئیں گے انٹو ڈیٹیل ڈسکسن اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کرکٹ سے جتنی بھی ریلیٹڈ نیوز ہیں وہ آپ تک پہن سکیں اب بات کرتے ہیں کہ انڈیا کہاں جا رہا ہے اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے دوزار چوبیسٹر انوراک تھاکور جو کے انڈین سپوسٹ منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوزار چھتیس اولمپکس کی بیڈ میں حصہ لیں گے اس سے پہلے آئیو سی سیشن دوزار تئیس میں نرندر مودی اس بات کے انڈیا دے چکے ہیں کہ وہ اس چیز کے لیے جائیں گے اب دیکھیں انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اب جن لوگوں کو پتہ نہیں اولمپکس کیا ہوتی ہے سب سے پہلے میں بریفلی آپ کو اولمپکس کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اولمپکس کتنی بڑی چیز ہے اولمپکس دنیا میں جتنی بھی سپورٹس ہیں ان کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ اولمپکس ہوتا ہے اور اس میں آلموس ساری کھلے ہوتی ہیں اور آنے والے کچھ سالوں میں دیکھیں گے کرکٹ بھی اس کا حصہ بننے جا رہی ہے اب اس کی ہسٹری کیا ہے ایٹین نائنٹی سکس میں سب سے پہلے یہ گریز کا جو کیپٹل ایتنس وہاں پہ کھلا جاتا ہے اور اس کا آئیڈیا ایٹین نائنٹی فور میں دیتا ہے بیرون پیرے ڈکو برٹن وہ اس کا آئیڈیا دیتا ہے تب سے لے کے یہ کانٹینیولی کھلا جا رہا ہے اور دنیا کی ہر کنٹری جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کرنا چاہتی ہے اب اس پہ ایکسپینس کوئی تھوڑا بہت تو نہیں آتا ہے اس پہ بلینز آف بلینز ڈالر جو ہے وہ ایکسپینس آتا ہے لیکن پھر بھی جو کنٹریز ہیں اس کو اپنے اپنے ملک میں ہوسٹ کروانا چاہتی ہیں اس کی کیا ریزن ہے اس ٹائم جو اولمپکس کھیلی جاتی ہے ٹوکیو دوزار بیس میں اس کا جو ٹوٹل ایکسپینس ہے وہ تھرٹین بلین یو ایس ڈالر ہوتا ہے اتنے بڑے ایکسپینس کے باوجود ہر کنٹری کی اٹموسٹ وش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ملک کو یہ رائٹ ملیں اس کی کچھ تو وجوہات ہوں گی اب یہ جو اولمپکس آج ایکسا میں نے شروع میں بتایا اس میں ہر سپورٹس کھیلی جاتی ہے اور آلموسٹ ہر کنٹری کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے جب ہر کنٹری کے لوگ اس ملک میں آئیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ تو اس بارے میں ایمیج لے کے جائیں گے تو یہ جو ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے اس کی اٹموسٹ یہی وش ہے کہ ہماری کنٹری کا جو ایمیج ہے جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ اچھا ایمیج لے کے جائیں گلوبلی ٹریڈ کے لیے سب سے بڑی جو انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو محول ہے جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا ہے وہ پیسپل ہے وہ ان ساری چیزوں کے لیے مددگار ہے جس کے لیے ایک اچھے انویسٹر کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو جب یہ والا ایمیج وہ ایک ساتھ ایک ایونٹ کو کرا کے پوری دنیا تک لے کے جا سکیں تو ان کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہی ہے اب انڈیویجولی وہ کچھ کنٹریز کو اٹیک کر سکیں گے لیکن جب اس طرح کا ایونٹ کروائیں گے تو وہ پوری دنیا ہوا اپنا ایمیج بتا سکیں گے تب سے بڑی اگزیمپل کتر ہے جس نے فوتبال کا ورلڈ کپ کروایا اپنے ملک میں دو سو بیس ملین ڈالرز خرچ کی ہے اب اتنی ان کو وہاں سے پروفٹ نہیں ہوئی تھی انہوں نے پیسے جو ہے خود سے خرچ کیے تھے انہوں نے سٹیڈیم کی سٹیڈیم نہیں بنا دی انہوں نے سٹیڈیز نہیں بنا دی انہوں نے ٹرینز وہاں پہ چلا دی بلو ٹرینز تو اس سے کیا ہوگا انہوں نے پیسے نہیں کمائے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گلوبل ٹریڈ کے لیے کچھ دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے آپٹکس کس طرح کے ہیں تاکہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ اٹریکٹ ہو سکیں اس لیے انہوں نے یہ ساری انویسٹمنٹ کی تھی اور آج ان کو ان کا فروٹ مل رہا ہے تو پاکستان بہت پیچھے ہے انڈیا آگے جا رہا ہے اب یہ پاکستانیوں کو سوچنا ہے کہ کیا انہوں نے جو آر ایڈی اسٹیبلش سٹیڈیم ہیں ان کو رینوویٹ کر کے وہاں پہ میچز کروانے ہیں اور ساتھ نئے گراؤنڈ بنانے ہیں یا جو آر ایڈی سٹیڈیم ہیں جیسے ہم نے ان کو سکویز کر دی ہے تو یہ جو چار رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے دو میں کنورٹ کر دینا ہے ایڈی طرف پاکستان ہے جس کو چیمپین ٹروفی ہوسٹ کرنے کے لالے پڑے ہیں یہاں پہ صرف چار گراؤنڈ ہیں جہاں پہ میچز ہونے ہیں جبکہ انڈیا میں آپ کو بتاؤں فورٹی نائن انٹرنیشنل گراؤنڈ بن چکے ہیں تو آپ کن سے مقابلہ کر رہے ہیں آپ اپنا انفرسٹرکچر ٹھیک کریں اپنی کرکٹ کو جو ہے وہ ریولوشنائز کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ٹیم کو جو ہے وہ اچھا کھیلے ایسا کرکٹ کو آگے لے کے جانے کے لیے فسلیٹیز کو بھی اپگریٹ کرنا پڑتا ہے انڈیا نے ایسے ترقی نہیں کر لی انہوں کی ٹیم بہتر ایسے نہیں بن گئی انہوں نے ایک جو ریولوشنری چینج چاہیے ہوتا ہے جو جنریشنز کے بعد ریکوائیڈ ہوتا ہے انہوں نے وہ کیا ہے ابھی تک ہم اس قدم کے پاس پاس بھی نہیں ہیں یہاں پہ چار انٹرنیشنل سٹیڈیمز رہ چکے ہیں جو کہ پہلے دزنز آف دزنز تھے اس میں آپ دیکھ لیں گجرہ والا کا سٹیڈیم بالکل صحیح ہے لیکن یہاں پہ اس طرح کی ترقی نہیں ہے اس کے بعد یہاں کے جو اور سٹیڈیز ہیں پیریفریز میں گجرات ہے شیکپورہ ہے تو ان سٹیڈیمز میں کیوں نہیں میچ ہو سکتے اب وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے قسمیں ہیں وہاں پہ میچ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پہ جو بڑے سٹیڈیز ہیں ان پہ میچ نہیں ہو رہے تو یہ پی سی بی کو دیکھنا پڑے گا میں نے پچھلے دنوں میں ویڈیو بنائی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے اپارٹمنٹ ایکوائر کرنے کے لیے چار ارو روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے لاہور میں تو سر آپ کیوں نہیں سیال کوڈ میں اس طرح کا ایک ہوتیل بناتے جہاں پہ میرا کہلے ایک عرب میں وہ بن جاتا ہے گجرہ والا میں بنائے شیکپورہ میں بنائے گجرات میں بنائے جہلہ میں بنائے چکوال میں بنائے تو ان جو سٹیز ہیں ان پہ بھی میچیز ہو سکیں انڈیا فورٹی نائن انٹرنیشنل سٹریٹی ایم بنا چکا ہے ہمارے یہاں پہ جہاں پہ میچیز ہو رہے تھے ان کو بھی سکویز کر دیا گیا ہے تو پاکستان کو سیکھنا پڑے گا پاکستان نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو سر ہمیں کچھ چینجز کرنا پڑیں گے وہ چینجز جو ہیں وہ چھوٹی موٹی نہیں ہوگی وہ ریولوشنری چینجز چاہیے ہمیں تاکہ ہمارا جس کے ساتھ مقابلہ ہے ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں فسیلٹیز دے کے ایسے نہ کہہ دیں کہ بابر آزم ہوتے تو چنگا نہیں تے شہین چنگا ہے تے بھومرہ چنگا ہے مطلب اس طرح کی